اس حالت میں نہیں ہے لیکن امام اعظم امام اعظم تھے یہ یہی تو بات ہے دین مکمل دین ہے دین مکمل نظام حیات ہے دین مکمل جو ہے اللہ وقت پر قابون زندگی ہے امام نے پوچھا آج اس گوئیے کی آواز نہیں آ رہی ہے تو کسی میرز کی خوشی خوشی حضرت اس کو تو پولیس اٹھا کر لے گئی اس پہ تو کمپلین ہو گئی ہے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اب میرے پڑوسی کو جیل میں ڈال دیا گیا آپ اسی وقت تشریف لے گئے اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا پڑوسی ہے اس کو جیل میں کیوں ڈال دیا تو کہا آپ کیوں ستاتا تھا گاتا تھا میوزک بجاتا تھا موسیقی بجاتا تھا اس لئے یہ حال کیا گیا فرمایا کوئی بات نہیں اس کا میرا مسئلہ ہے لیکن میں تو اس کو لے جاؤں گا اور امام اعظم اپنے سورس سے اپنی سفارش سے اس کو چھڑا کر لائے رستے مستقع میں تو آپ کو ستانے کے لیے کرتا تھا آپ نے مجھے کیوں چھڑایا فرمایا جو تو کرتا تھا وہ تیرا اپنا عمل ہے مجھے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکمہ دیا گیا ہے میں نے اس پر عمل کیا قدم پکڑ کر کہتا ہے واللہ اگر کسی کو امام اعظم کہلانے کا حق ہے تو وہ سابق کا میرا نومان آپ بھی ہے نارے تکبیر نارے رسانہ ہم اپنے پڑوس کے ساتھ آج تو پڑوس میں سگا بھائی بھی رہتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اچھا کھانا بناتے ہیں تو ماذا اللہ چھپا چھپا کر کے کھاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر میرے اور تمہارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ دوسرا گروہ دوسرا گروہ دوسرا قافلہ دوسرا ٹولہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی شکل سوور کی طرح اور خنزیر کی طرح ہوگی خنزیر اور سوور کی شکل میں وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے حالانکہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تھا تو ان کے چیرے اچھے بھلے تھے لیکن اب کو میدان محشر میں اٹھیں گے تو وہ سوور کی شکل اور خنزیر کی شکل لے کر اٹھیں گے صحابہ بیچین ہو گئے تڑک گئے ارز کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گروہ جو طولہ جو قافلہ قبروں سے سوور اور خنزیر کی شکل میں اٹھے گا ان کا کیا قصور ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے تھے وہ نمازوں میں حفلت کرتے تھے مسلمانوں ذرا سوچو تو سہی اپنے نبی کی ہر بات پر یقین ہے ان باتوں کو کیوں دھول جاتے ہو جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا جس کے کہنے پر دینِ اسطان کو حق مانا اللہ اللہ اس رسول کا فرمان ہے بے نمازی نماز میں سستی کرنے والا جب اپنی قبروں سے اٹھے گا تو سوکور کی شکل میں اٹھے گا خنزے کی شکل میں اٹھے گا اس پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ایک روایت آتے سننے پیش کروں اکھلے دلوں کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ کھلے کانوں کے ساتھ سننا اپنے آپ پہ رحم کرلو اپنے آپ پہ رحم کرلو اللہ کے بندوں آخرت کی دھاٹی بڑی مشکل تریم دھاٹی ہے حق تو اس کو جتنا آسان سمجھا اتنا آسان نہیں ہے میرے مام کہتے ہیں اللہ اکبر پاٹ گو کچھ دھار یہ کچھ زار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوہ پرسرِ بازار ہم اللہ اندھاؤ وہ ہمیں فیس بک کے لیے تو وقت ہے یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے دوستوں کی محفظوں کے لیے تو وقت ہے بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے سب کے لیے وقت ہے رب کے لیے وقت نہیں سنو اور اچھی طرح سے سنو اللہ اللہ حضرت علامہ عثمان عبد حسن رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میری بہنوں کی بھی توجہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جلوگر ہے ایسے میں ایک نوجوان روکے ہوئے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابو کا انتقال ہو گیا میرے باپ کا انتقال ہو گیا آقا میرا باپ مر چکا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے ہم دیہات کے لوگ ہیں دیہات میں رہنے والے ہیں آقا نہ اس کو کوئی گشت دینے والا ہے نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے میں رو رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اٹھو اے عمر اٹھو اور دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے دیہات میں پہنچو اس کے گاؤں میں پہنچو اس کو گھسل بھی دو اس کو کفن بھی پہناؤ اللہ ہو اکبر جب صدیق اکبر فاروق اعظم میرے آقا کے دونوں یار شیخین قریبیں اٹھے اور دیہات میں پہنچے تو جیسی میرے کے قریب گئے خسل دینے کے لیے چہرے سے چادر ہٹائی چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا مو میر کا مو کالے سوبر کی طرح ہو گیا کالے خنزر کی طرح ہو گیا اللہ ہو اکبر صدیق و فاروق نے جب یہ منظر دیکھا زار زار ہونے لگے ساروں کتاب ہونے لگے ایک قاسد کو اللہ کے رسول صدیق و علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش پیا گیا یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سوبر کی طرح کالے خنزر کی طرح ہو گیا اس کو کیسے گسل دیں اس کو کیسے کفن پہنائیں اللہ ہو اکبر میرے اور تمہارے آقا صدیق و علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے چل کر کے اور جب اس کا مو کالے خنزر کی طرح دیکھا حضور علیہ السلام بھی وہ پڑے پھر میرے آقا نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا جب چہرہ ٹھیک ہو گیا تو پھر خسل دیا گیا کفن پہنایا گیا نماز جنازہ پڑی گئی اور جب جنازہ مکمل ہو گیا تو کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو اس کا چہرہ کالے سوبر کی طرح کالے خنزر کی طرح ہو گیا تھا اب ذرا دیکھیں تو اس کا چہرہ کیسا ہے جب دوبارہ چہرہ دیکھا گیا نماز جنازہ کے بعد جب کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا لوگوں نے اب بھی اس کا چہرہ کالے سوبر کی طرح کالے خنزر کی طرح تھا سب رو پڑے صحابہ نے عرض کیا ہمارے مابا پاپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ بار بار کالے سوبر کی طرح کالے خنزر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلا کر کے پوچھا یہ بتا تیرے پاپ کا چہرہ کالے سوبر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے بار بار اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا بس اس کی کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا وہ نماز نہیں پڑتا تھا تب میرے آقا نے اشارت کرمایا لوگوں دھیان سے سنو جو نماز میں سستی کرے گا وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا مو کالے سوبر کی طرح ہوگا گانے خنزین کی طرح ہوگا بتاؤ چہرے پر کھنسی آ جائے کتنا بے چین ہو جاتے ہو کسی کے چہرے پر سفید داگ آ جائے کتنا بے چین ہو جاتا ہے لوگ مو پر رومان رکھ کے پھرتے ہیں اگر اس کو فالے جو جائے میرا تیڑا مو لے کر میں کیسے جاؤں سفید داگ لے کر کیسے جاؤں فنسی لے کر کیسے جاؤں اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جب یہ عیب لے کر نہیں جاتے جس کو ڈاکٹر درست کر سکتا ہے وہ عیب لے کر نہیں جاتے اللہ نہ کرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے مو کالے سوبر کی طرح ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا بولے کر جاؤں گے کس طرح بولے کر جاؤں گے اور سن لو دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو فر کامیابی کے چانسس ہے مگر آخرت کے امتحان میں اگر ناکام ہوئے فر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے پہلی اور آخری مرتبہ موقع ملے گا کیا تیاری کی اس کے لیے نہیں نہیں ہمیں ٹائم نکانی نہ ہوگا بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور آپ سکھو آج میری قوم کے دماغ میں ایک خط ہے نئی ہم تو گاؤس پاک کے ماننے والے ہم تو گریب نواس کے ماننے ہم تو عالی حضرت کے ماننے ہم تو شاہ برکت اللہ کے ماننے تو ہمیں کیا ہوگا ہم نے تو زنا کر کے بھی جنت ہی ہوئے ہم نے تو نواس چھوڑ کے بھی جنت ہی ہوئے ہم نے تو پوری زندگی قرآن کو ہاں کی لگایا تو کیونکہ ہم ماننے والے کتنے بڑوں کے جتنے بڑوں کے ماننے والے ان کی بڑائی میں مجھے کوئی شک نہیں لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں جب نو علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے سل بھی بیٹا اور قرآن پھر اس کا نصب بھی کاٹ کر کے اعلان کرتا ہے لائی سلمین اہلی کبھی آپ کی اولاد سے نہ تو جب سگے بیٹے کا نصب کٹ سکتا ہے تو پھر نام لیباؤں کا رشتہ اس باتیں کیوں نہیں کٹ سکتی وہ شخص گوسمان کا کیسے ہو سکتا ہے جو نماز نہیں بھی کیونکہ گوسمان کہہ چکے کہ بے نمازی مرے پر اسے مسلمان کی قبرستان میں دخل مک میں لوگوں کو کہتا ہوں اس لوگ کو برا بھی لگتا ہے لیکن مجھے لوگوں کا خیال کم ہے ہم لوگ قادری بن گئے ہیں چشتی بن گئے ہیں نقش بندی بن گئے ہیں سہروردی بن گئے ہیں مداری بنے وارسی بنے ورکاتی بنے رضوی بنے اشرفی بنے سب بنے اب سے پشتا ہوں سچ بتانا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ گیا کیا سچے مسلمان بھی بنے ہم اپنے آپ سے پوچھو آج سب بنے قادری چشتی نقش بندی عدیب قطیب شہیر یہ وہ وہ مقیل یہ سب بنے سچے مسلمان بھی بنے موسیقی موسیقی